جلاد محسن نکوی پولیس کو فری ہینڈ دینے کی دھمکیاں دے رہا ہے کیا اس نے مورٹل ٹاؤن ترس کا قتلیام کروانا ہے فروخ خبیب کہتے ہیں نگران حکومت کا کام انتخابات کروانا ہے دھمکیاں دینا نہیں الیشن کمیشن اس کو فارغ کرے خواہ چوتری بولے محسن نکوی کی نگران حکومت آگ سے کھیل رہی ہے نگران وزیراعلا بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں محسن نکوی کو مشورہ ہے کہ اپنے انفاظ میں تبازن لائیں محسن نکوی اور آئی جی پنجاب کے خلاف عدالت جا رہے ہیں سپریم کورٹ ان تمام معاملات کو ضرور دیکھے گی جیڈیشئر کامپلیکس میں ہنگامہ کرنے والے اسلامباد پولیس کی ہٹ لسٹ پر پیچھے ہی کارکنوں اور رہنماؤں کے گرد گھیرا تک بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن عمران خان کے فوکل پرسن حسان نیازی سمیت ایک سو اچھانوے کارکن گرفتار مقدمات بھی درج کر لیے گئے شبلی فراس کے گھر بھی رات گرد چھاپا شبلی سمیت کوئی بڑا رہنماؤں پولیس کے ہاتھ نہ آیا حسان نیازی کو جیڈیشئر کامپلیکس کے باہر سے گرفتار کیا گیا تحریک انصاف کے بارہ رہنماؤں اور دو سو کارکنوں پر ایک اور مقدمہ درج غلام سرور علی امین گنجاپور واسق قیوم نامزد اسلامباد میں دفعہ ایک سو چوالیس کے خلاف ارزی اور توڑ پور کی دفات لگائی گئیں اسد عمر علی نواز مراسری زلفی بخاری ای ٹی سی اسلامباد میں پیش توڑ پور کیس میں دو ہفتوں کے لیے بوری زمانتیں مل گئیں جج نے ریمارکس دیئے زمانتیں استیہ دیں شیلنگ سے بچا جائے روز سکون سے گزر جائے موسیقی سابق چیف جسس ساکر بنیسار کی مبینہ آڈیوری سینئر وکیل خواجہ تاریخ رحیم سے بات چیت کی آڈیو سامنے آ گئی خواجہ تاریخ کسی کا نام لیے بغیر کہتے ہیں یہ خاتون جو بول رہی ہے اس کو اچھی طرح جواب دینا چاہیے ساکر بنیسار نے جواب دیا جب ضرورت پیش آئی آپ سے کہہ دیں گے آپ اس سائٹ پر دھماکہ کر دیجئے گا مجھ میں حوصلہ اور برداش ہے مجھے پریشان نہیں ہونا خواجہ تاریخ رحیم نے کہا مجھے بتا دیجئے گا جیسا کہیں گے ہو جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کی شدید الفاظ میں مزمت کہا آڈیو لیک میں بیٹی مریم کے بارے میں گھٹیا گفتگو انتہائی قابل مزمت ہے خواتین کے بارے میں اس لہجے کی پرزور مزمت کرنی چاہیے اجتماعی مزمت معاشرے میں یہ منفی سوچ رہو سکتی ہے مفتاٹا جان کی قیمت پر ملنے لگا پنجاب میں مفتاٹا وبالے جان بن گیا کوٹ ادو کی علاقے چوک سرور شہید میں بھگدر خاتون جان بھاگ شدید گرمی میں خاتین اور برزرکوں کا برا حال کئی بے ہوش ملتان میں مفتاٹا پوائنٹس پر ہزاروں خاتین جمع ایک تھیرے کے لیے کئی کئی گھنٹے دھکے کھائے کتار میں لگا شخص دل کا دورہ پڑھنے سے چل بسا پتوکی میں خاتون کو آٹا تو نہ ملا دھکے لگنے سے بے ہوش ضرور ہو گئی رابل پنڈی میں حجوم میں مفتاٹا ٹرک لوٹ لیا فیصل آباد کے کلیم شہید پارک میں فری آٹا تقسیم کے دوران بھگدر پولیس کا خاتین پر بھی تشدد ایک خاتون بے ہوش ہو گئی ساہیوال میں آٹا سٹال پر غریبوں کا پارہ ہائی فوڈ اہلکار نے شہری پر تھپڑوں کی بارش کر دی غریب حوالات میں بن مقدمہ درج شیخ اپورا میں بھی مفتاٹا میشن امپوسیبل بن گیا مرد و خاتین کو شدید عذیت کا سامنا کرنا پڑا مزیر اعلیٰ پنجاب کا مفتاٹا تقسیم میں شدید بدنظمی کا اعتراف عوام کو صبر سے کام لینے کا مشورہ موٹر سائیکل اور چھوٹی گاڑی والوں پیٹرول سو روپے سستہ ملے گا حکومت کا غریبوں اور امیروں کے لیے پیٹرول کی الگ الگ ریٹ کا فیضہ مزیر مملکت پیٹرولیوں مصدق ملک کے مطابق آنے والے دنوں میں غریب کے لیے پیٹرول سستہ کر دیں گے امیروں کے لیے پیٹرول مزید مہنگا ہوگا بڑی گاڑی والوں کو مہنگی قیمت پر تیل ملے گا چھے ہفتے کے اندر اندر فیصن آفز کر دیں گے غریب کے لیے گیس اور پیٹرول سستہ کر دیا جائے گا جتنے مقدمیں اتنی زمانتیں عمران خان نے مزید دو مقدموں میں حفاظتی زمانت کی درخواست دائر کر دی اسلام آباد میں درج مقدموں میں لہورہ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا پندرہ دن کی حفاظتی زمانت دینے کی استدھا عدالت کا عمران خان کو آج دو بجے پیش ہونے کا حکم جسید شہباز رسوی نے ریمارکس دیے کہ آپ نے ریلیف لینا ہے تو عمران خان وقت پر عدالت میں موجود ہوں عمران خان کا سوا دو بچے لہورہ ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ ادھر توشہ خانہ میں عمران خان کی نا اہلی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر لہورہ ہائی کورٹ کا پانچ رکمی لاجر پینچ صبح سماعت کرے گا عمران خان کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کے لیے درخواست پر سماعت بھی آج ہوگی عمران خان حاضر توشہ خانہ کیس میں براول پنڈی نے عمران خان کو آج بلا لیا زمان پارک میں نوٹس پر وصول کرا دیا بوشہ بی بی کو بھی طلب کر لیا توشہ خانہ سے ملنے والے تحائف کی تفصیلہ طلب نیب حکام کی جانب سے دونوں کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا مان لیا جائے بیان حلفی غلط تھا تو کیا تاہیات ناہلی ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کے مبینہ بیٹی کو کالذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر عمران خان کی ناہلی کے کیس میں ریمارکس کہا کیا اس بنیاد پر کوئی شخص ناہل ہو سکتا ہے دورانی سمات سابق وزیراعظم نواز شریف اور جہانگی ترین کیسز کا بھی تذکرہ چیف جسس نے ریمارکس دیے کیا لیپالک بچے کو ڈیپینڈنٹ میں ظاہر کرنا لازمی ہے ماضی قریب کے کیسز میں دو تاہیات ناہلیاں سپریم کورٹ نے ختم کی فیصل وارڈا خواجہ صرف دونوں ہائی کورٹ سے ناہل ہی ہوئے تھے جسس محسن اختر قیانی نے کہا کہ عمران خان کے اس میں ریکارڈ سے ہمیں کہیں اعتراف نظر نہیں آیا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو ساری زندگی پتا نہ ہو کہ اس کا کوئی اور بچہ بھی ہے عمران خان کے اسلامباد میں پیشی دو کروڑ اٹھارہ لاکھ میں پڑی پولیس نے مالی نقصان کی ابتدائی ریپورٹ تیار کر لی پیشی کے دوران ڈیڑھ کروڑ سے زائد کی گاڑیاں توڑی گئیں سیکیورٹی پر معمور اہلکاروں نے آج لاکھ روپے کا کھانا کھایا کنچینر والوں کو اچھارہ لاکھ روپے دیئے گئے فیول کی مد میں بھی پولیس کے دستہ خرچ ہوئے عمران خان سے پرویز الہی کی ملاقات زمان پارک پر پولیس آپریشن کی شدید مضمات پرویز الہی نے کہا کہ آپ کا دھر کا گیٹ توڑنا غیر قانونی تھا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا عمران خان بولے حکومت انتقامی کاروائیوں میں اندھی ہو چکی یہ الیکشن سے خواب زدہ ہیں پی ٹی آئی کا باعث کے بجائے 23 مارچ کو منارے پاکستان پر جلسے کا فیصلہ انتظامیہ کو درخواست دی جائے گی باقی کچھ ایسے جماعتوں سے کہ وہ انتہا پسندی کا سیاست چھوڑ دے وہ غیر جمہوری سیاست چھوڑ دے وہ نفرت اور تقسین کی سیاست چھوڑ دے اور پاکستان کی ایک جمہوری تحریک ہے آپ اس کی حصہ بن کے پاکستان کی ترقی میں آپ کا ایک کردار ہو سکتا ہے بلاول بچوں نے زمدی بلدیاتی الیکشن کے شیڈیول کو مسترد کر دیا شیڈیول کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کہا کراچی اور ہیدراباد میں جیالہ میر ہوگا تو کیا قیامت چوٹ پڑے گی مردم شماری پر ہم نے اپنی ریڈ لائن بتا دی قوموں کی تقدیر عدالتی فیصلوں سے نہیں قیادت سے بدلتی ہے چیف جسس عمرتہ بنگیال کا تقریب سے خطاب کہا جو فیصلے کریں گے آئین اور قانون کے مطابق کریں گے نیت سے اکٹھے ہو کر چلنے کا وقت ہے وزیر خزانہ اصحاد دار کا ایچ می پروگرام سے بتالک وضاحتی بیان کہا سینٹ فلور پر دیئے گے بیان کو سیاق و سباق سے خٹ کر پیش کیا گیا سینٹ میں آئی ایم ایف پروگرام میں تاقیر کی وجوہات پر سوال ہوا تھا رحمت سمیٹھنے کا مہینہ ملک کے مختلف حصوں میں ماہ سیام کا چاند بد بائیس مارچ کو نظر آنے کے روشن انکانہ زکاة فطرہ اور فدیہ کا نصاد جاری سیونگ اکاؤنٹ میں ایک لاکھ تین ہزار روپے رکھنے والوں سے زکاة منہ کی جائے گی فطرانہ تین سو روپے فیکز ادا کرنا ہوگا رمضان المبارک میں وفاقی دفاتر کے وقاتے کار بھی جاری پیر سے جمعہ رات تک وفاقی سرکاری دفاتر سبح ساڑھے ساتھ سے ڈیڑھ بجے تک کھولیں گے بھارت میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں جاری ہیں عالمی انسانی حقوق پر امریکی انتظامیہ کی سالانہ رپورٹ جاری کہاں مودی حکومت میں آزادی اظہار اور صحافت پر پابندیاں جاری ہیں مقبوضہ کشمیر میں پولیس تشدد اور مابرہ ادالت قاتل ہوئے ہیں پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی حکمران عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں امیر جماعت اسلامی سراج حلق کا بہاول اگر میں ورکرز کنمنشن سے خطاب کہا بزدل حکمرانوں نے پاکستان کو امریکہ کی غلامی میں دیا حکمران خوشعال ہیں ان کے کتے بھی فرانس سے درامت کھانا کھاتے ہیں کراچی والوں پر موسم مہربان مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش بائیس مارچ سے گرد چمک کے ساتھ بارشوں کا انکان کی پی اور پنجاب میں سب سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی پیش گئی پی ٹی ایم میں نے انشبی علاقوں کے لیے الٹ جاری کر دیا لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برسے سوات میں بھی موسلا دھار بارش تھنڈی ہوائیں چلنے لیں چینی سادر روس کے پہلے سرکاری دورے پر موسکو میں پیوچن سے ملاقات سیاسی اقتصادی اور سیکیورٹی عمور پر بات چیت ادھر روس نے آئی سی سی کے ججز کے خلاف مقدوہ درج کر دیا سادر پیوچن پر آئیدل زمار کی کوئی بنیاد نہیں ہے سلمان خان کو قتل کی دھمکیاں ممائی پولیس نے گینگسٹر لارنس بشنوئی اور گولٹی پرار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا دونوں گینگسٹر سدھو موسیوالا کے قتل میں بھی نام زد حالات جو بھی ہو پاکستان خوش رہنے والی قوم پیریس میں پاکستان نے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا سب سے خوشباش قوموں میں پیلنینڈ مسلسل شتی بار پہلے نمبر پر دوسرے پر جنمہ پر تیسے پر سویسلینڈ موجود پاکستان ایک سو تین نمبر پر خارت کا ایک سو چھتیسوہ نمبر موسیقی